بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آج کے ڈالر اور ریاریٹ سے آپ ڈگر دیتا ہوں میں آج کا ایکسچینج ریٹ اور بینکوں کے حساب سے کیا ریٹ رہا اگر ہم ڈالر ریٹ کے متعلق بات کریں تو وہ 213 14 15 کے راونوں میں ہی گھوم رہا ہے ابھی آج کا 215 روپے 99 ہو چکا ہے ویسے اور اسٹیٹ بینک کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک کے طرف سے آج کنفرم ہی نہیں کیا گیا ہے ویسے اوپن مارکیٹ میں یہ 216 17 کے راون میں اس وقت چر رہا ہے تو اگر ریاریٹ کے متعلق بات کر لیں آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ بتا دوں جو کہ آج کا 57 روپے 50 پیسے ہے یہ ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے جی اور بینکوں کے حساب سے جو ریٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ بینکوں کے فیس وغیرہ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ابھی بینکوں کے متعلق جو ریٹ ہے جی وہ آپ کو یہاں پر میں کلیر کرتا ہوں آپ اپنے موبیل ایپس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے اگر راجی وغیرہ کا کوئی ایٹی ایم بنایا ہوا ہے تو آپ راجی وغیرہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے یا ایس ٹی سی کی اس سے بھی آپ چیک کرتے رہیے لیکن ہوتا کچھ یوں ہے جی کہ آپ ابھی چیک کر رہے ہیں تو بلینک بینک کلوز ہونے کے بعد چیک کر رہے ہیں آپ کو وہ ڈیفرنٹ دکھائی خود بخود دے گا تو ابھی کا جو ریٹ ہے جی اور کنفرم ہے وہ ہے جی سب سے پہلے ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو آپ کو چھپن روپے بیس پیسے آج کا ریٹ ہے جی اور ستانہ ریال ان کی فیس ہے جی فوری بینک بینک کل جزیرہ کے ایک بات کریں تو آپ کو چھپن روپے بارہ پیسے آج کا ریٹ ملے گا اور ان کی دس ریال فیس ہوگی جی تحویر راجی راجی بینک کے بات کریں گے تو آپ کو 56 روپے 23 پیسے آج کا ریٹ ملے گا اور 10 ریال ان کی فیس ہوگی ویسٹن یونین 56 روپے 37 پیسے آج کا ریٹ دے رہا ہے اور 23 ریال ہی ان کی فیس ہے اگر بت کریں منی گرام یہاں پر آپ کو 56 روپے کا 70 پیسے آج کا ریٹ ملے گا ہائی ریٹ ہوتا ہے منی گرام کا ویسے اور 23 ریال ان کی فیس ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی کہ A&B بینک کے مطلق بات کریں تو یہاں پر آپ کو 56 روپے 25 پیسے آج کا ریٹ ملے گا اور ان کی 15 ریال فیس ہوگی اگر انجاز بینک کے مطلقہ آپ کو بتاؤں تو ان کا ریٹ آج کا 56 روپے 37 پیسے ہے جی اور ان کی بھی 10, 17 and 25 ریال فیس ہے جی اگر بات کریں کوئک پے کے مطلق تو کوئک پے اس وقت آپ کو 56 روپے 32 پیسے ریٹ دے رکھا ہے اور ان کی بھی 10 ریال and 17 ریال فیس ہے جی اور اگر یہی ریال آپ پاکستان دو چار ماہ بعد آ رہے ہیں تو مت بیجیں ساتھ لے کر آجائیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں 58 پلس میں ریٹ مل رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ ریال اوپر جائے گا تو آپ کو دیفنیلٹی بات ہے وہاں سے اگر آپ پانچ ہزار بیج رہے ہیں تو اگر پانچ ہزار ریال ساتھ لے کر پاکستان آجاتے ہیں تو آپ کو پانچ سے دس ہزار کا فائدہ ہو جائے گا